حمد و صلات کے بعد جتنی گفتگو پہلے ہو چکی ہے وہ اتنی اہم اور اچھی گفتگو تھی اور جو آئندہ ہونے والی ہے سردار صاحب ہیں مولانا لدھیانوی صاحب ہیں اور میاں صاحب ہیں وہ بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہدایات دیں گے اور پھر حضرت مولانا سمیو الاک صاحب نے جو خلاص سا بیان فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مولانا نے آخری بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس وقت طالبان روح پوشنہ ہوتے اور مقابلہ سامنے ہوتا رہتا تو آج وہ نتیجہ نہ نکلتا جو آج نکل رہا ہے مولانا کی بات اتنی اہم تھی کہ میں نے تقریر تو کرنی نہیں ہے صرف یہی بات ارض کرنی ہے کہ آج اللہ جللہ شانہو صرف ایک امریکہ نے بلکہ دنیا کی روس تو جائی چکا تھا دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں ہیں اور ایٹمی طاقتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس انداز سے رسوا ہوئی ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا اور اگر سوچے تو نتیجہ یہی آتا ہے کہ صرف دنیا میں اگر کوئی طاقت ہے تو اللہ جللہ شانہو کی طاقت ہے اور وہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم اللہ جللہ شانہو کی طاقت کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں جتنی ہماری طرف سے محتوز زیادہ کرنا وہ جن کے ہم کائن ہیں ملہ عمر دعون برکاتوں تین گھنٹی علماء گفتو کرتے رہے امریکہ نے یہ کہا ہے اسامہ حوالے کر دو یہ کر دو وہ کر دو فلان کر دو بڑے بڑے عقابر علماء موجود تھے تو ملہ عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھی بات ہے کہ ایک مسلمان کو کافر کے حوالے کا دی یہ کوئی اچھی بات ہے انہیں کہا اچھی بات تو نہیں ہے کیا اللہ کی طاقت سے کوئی بڑی طاقت اس سے انسان ڈرے انہیں کہا کوئی طاقت بڑی نہیں اللہ کی طاقت بڑی انہیں فرمایا جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے بس ان کی تین گھنٹے کی سب کی تقاریر اور سب کے بیانات کے بعد یہی نتیجہ نکلا حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ہم میں کہہ تو کتنی مولانا نے بڑی عجیب بات کہی اس سے کہہ اس طرف کبھی ذہن گیا ہی نہیں تھا کہ اللہ جللہ شانو افغانستان میں امریکہ کو لاکر جناب فرانس کو لاکر جرمنی کو لاکر اور ناروے کو لاکر پتنی کینیڈا کو لاکر کن کن ملکوں اور امریکہ کو لاکر کن کن ملکوں کو اللہ ظلیل کرنا چاہتے ہیں یہاں لاکر اور یہ میں بات ارد کرتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی جن کا ایمان اور یقین صرف ظاہری طاقت کے ساتھ ہے یہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی وہ سمجھتے ہیں کہ انشان چاہے جو مرضی کرتا رہے اصل ہوتا وہی ہے جو اللہ جللہ شانو کرتے ہیں ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے کہ جو اس وقت ہمارے سامنے یہ دوسرے برما کا مسئلہ ہے یہ کشمیر کا مسئلہ ہے جیسے انشاءاللہ اللہ جللہ شانو نے افغانستان میں مسلمانوں کو سرخ رو کیا ہے انشاءاللہ ہوں گے مسلمان سرخ رو ہوں گے اور انشاءاللہ فلسطین میں بھی مسلمان سرخ رو ہوں گے ہر کفر کے مقابل میں مسلمان سرخ رو ہوگا کس وقت بقدرِ ذرفِ طالب بقدرِ ذرفِ طالب مل ہی جائے گی میں گلگوں تمنا آپ کو گھر خینچ کر میں خان نہ لے آئے میسیج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسیج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن براہ راست آپ کو مل جائے اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجئے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجئے آپ کا اپنا میسیج ٹی وی